اللہ الرحمن الرحیم آج کے پرام کے ساتھ میں ہوں نسول اللہ ملک ناظرین میاں نوازشیف کی ناہلی کے خلاف سیاسی قانونی بیعث ہر طرف سے جاری ہے اور یہ آنے والے دنوں میں بھی بیعث جاری رہے گی اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو جو بڑے فیصلے ہوئے اس کے بعد اس کے پر بے شمار اعتراضات بھی آئے اور اس پر بیعث آج بھی جاری ہے درفکارلی بھٹو کا کیس اگر آپ کے سامنے ہو تو آج بھی کچھ مہرین قانون اس کو عدالتی قتل کہتے ہیں گوہ کہ جو لوگ اس زمانے میں بھی حامی تھے اس فیصلے کے آج کہیں نہ کہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ یہ عدالتی قتل تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عدالتی فیصلے ہو یا جو مارشلہ آئے جو وہ وقت گزر جاتا ہے تو اس پر شاید زیادہ باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں اس فیصلے کے بعد آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیسے اس فیصلے کو دیکھا جائے گا مہرین قانون کی جو رائے اس وقت سامنے آ رہی ہے اس پر بھی آج ہم جائزہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں پاکستان کی ممتاز قانوندان آسمان جنگی صاحبہ کے ساتھ آسمان جنگی صاحبہ بہت شکریہ آپ نے جائن کیا ستر سال گزر گئے ایک سوال بڑی ہر جگہ پر زیر بیس لیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی وزیراعظم اپنی آئینی مدد پوری نہیں کر سکا دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں مگر ایک مین جو تھریڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ اب آپ پوچھیں گے وہ کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ صرف فوج کی ہائیارکی کے نام نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی لوگ پالے ہوئے ہیں سویلین اداروں میں بھی اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بزنس مین پہلے سائیکل پہ ہوتے تھے اب موٹر سائیکلوں پہ ہیں میرے جیسے وکیل بھی ہم نے دیکھا بریف لے سے ہیں مگر پیسے بڑے ہیں صحافی بھی آپ دیکھ لیں ہم تو صحافیوں کو دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے سکسٹی کی دہائی سے دیکھ رہے ہیں میں ان کے گھروں بھی گئی ہوئی ہوں اور ان کے گھروں کو پہلے بھی میں نے دیکھا اور اب بھی میں نے دیکھا ہوا ہے تو میں تو ایک لسٹ فیرست بنا سکتی ہوں ہر سیاسی پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ کیسے سکسٹی ایٹی فائی میں جو کھیپ لائے تھا گلائی تھیزیا اولحق صاحب وہ کھیپ ابھی تک چل رہے ہیں ان میں سے کئی تو ہو گئے باغی جیسے میاں صاحب نے کل کہا کہ میں نظریاتی پہلے نہیں تھا اب ہو گیا ہوں اسی طرح یوسوس صاحب رضا گلانی صاحب بھی سکسٹی ایٹی فائی کی کھیپ ہیں وہ بھی نظریاتی ہو گئے مگر کئی لوگ ابھی تک چل رہے ہیں مگر ان کو اب ضرورت پڑی کہ بھئی اب یہ ذرا گھسے پٹے ہو گئے ہیں یہ ذرا ہماری باتیں سمجھ گئے ہیں تو ان میں سے تھوڑے سے رہ گئے ہیں اس لئے انہوں نے یہ ایک شاسی پارٹیاں بھی بناتے ہیں تاکہ جو کھیپے نہیں ہیں وہ جمع کر لیں اس میں میں یہ نہیں کہتی کہ سارے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں مگر وہ ایک مومنٹم پکڑ لیتی ہے چیز کو تو کیونکہ میں نے دیکھا سر خان صاحب کا بھی دور کس طرح آئے کس طرح گئے تو بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کیونکہ اس ملک میں معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتی ہوں دو انٹریسٹ ہیں ایک پاکستان کے عام شہری کا انٹریسٹ ہے اور ایک پاکستان کی فوج کا انٹریسٹ ہے وہ ویسے تو اکٹھا چلتا ہے مگر جہاں پہ معاشی طور پہ آپ بات کریں تو کولائیڈ کرتا ہے کیوں آپ مجھے بتا دیں کہ اکاؤنٹو بیلٹی کی سارا پاکستان بات کر رہا ہے اور بغلے بچا رہے ہیں اور کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں اور مجھے لطف آتا ہے دیکھ کے ایسے ایسے لوگ اکاؤنٹو بیلٹی کی بات کریں جو خود سٹیپٹ ہیں ان کیسز اف کرپشن مگر میں نے آپ سے ارز کی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹو بیلٹی اکاؤنٹو بیلٹی پہلے انسٹیٹوشنل شروع کریں مجھے پارلمنٹ پہلے ڈیبیٹ کر کے دکھا دے فوج کا بجٹ وہاں سے اکاؤنٹو بیلٹی شروع کریں مجھے کوئی سپریم کورٹ سا بحج پھر کمزوری تو سیاستدان کی ہوئی بلکل سیاستدان کی ہے بکر سیاستدان نے اپنے آپ کو اکیلا کری جائے باقی آپ کی سویلین انسٹیٹوشنز جیسے آپ نے خود ارس کی ہماری معذرت کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ جو ڈیشری کا کیا رول رہا ہے یہ ساری جو بھی جسیزنز ہیں ان کے پر فوٹپرنٹس ہیں اس کے اندر اسٹیبلش کے فوٹپرنٹس ہیں میں جج نہیں بن سکتی چاہے میرے پاس چھ اونری ڈگریز ہیں کیوں نہیں بن سکتی نہیں میں آپ سے کہیں حالانکہ مجھے بے نظیر نکار بہت ناراز بھی نہیں میں نے دل میں سوچا بل تو میرے ٹیمپرمنٹ نہیں مگر میں آپ کو مثال دے رہی میرے جیسے لوگ کیا مجھے آئی بی اور آئی ایس آئے کی رپورٹ آئے گی تو جج بھی وہی بن سکتے ہیں جن کے کرتے دھرتے آئی بی اور آئی ایس آئے سے سلام دعا رکھتے ہیں وہاں سے کلینس کے بغیر جج بیل کو نہیں بن سکتے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کی پورا کا پورا جو ہے انسٹیٹوشنز وہ ہاستیج ہیں اگر ہم اس فیصلے کی طرف آ جائیں آسمہ بی بی اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں بڑی تنقید کی جا رہی ہے مسلم ریگ نون نے بہت پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ کٹ پتلیاں ہیں ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے فیصلے میں آپ کو کوئی ایسی سازش کی بھو آتی ہے دیکھیں مجھے تو اس پورے پروسس سے سازش کی میں بات نہیں کرتی ہوں مگر مجھے فوٹ پرنٹ ضرور نظر آتا ہے ایسا جس سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ فیصلہ نہ تو عام پروسس سے ہوا اور اب جب کہ یہ فیصلہ آگے ہے صرف میں نہیں کہتی بہت سارے وکیل کہتے ہیں کہ اور آپ اگر کسی بینل اقوامی پینل کو بلانا چاہیں وکیلوں کے تو ضرور بلائیں ان کے سامنے رکھیں ان سے پوچھیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے اس سے زیادہ مزائی کا خیص فیصلہ میں نے نہیں دیکھا اس فیصلے میں نہ صرف لیگل لکونے ہیں مگر اس فیصلے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کی بات جو پہلے انہی ججز سائبان نے اپنی ججمنٹس میں کی ہوئی ہیں اس سے پھر کے اب یہاں پہ علیدہ کہہ رہے ہیں مصر یہ بقاعدہ نہ صرف اب بلکہ اسی ججمنٹ کی پہلی کڑی نے ایک جج سائب نے بلکہ دو نے لکھا ایک نے تو ڈیفنیٹلی لکھا کہ ہم خود نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں یہ ڈیو پروسس دینا پڑے گا نیچے سے ہو کے آئیں گی ماں سواہ وہ کیسز جہاں پہ کوئی کانٹرڈکشن نہ ہو تو اب انہوں نے یہ کہا کہ کوئی کانٹرڈکشن کم از کم یہاں تک تو نہیں ہے کہ وہ کہتے تھا مگر ہم نے پیسے نہیں لیے تو اگر انہوں نے پیسے نہیں لیے تو پھر وہ بنتی ہے ریسیویبل میرا ایک کلائنٹ جو ہے وہ ریسیویبل لی ہے نا پیسے لے کے میرا چلا جائے کل کو مجھے آکے کہہ دے کہ تم نے تو یہ ایسٹی نہیں ڈیکلیئر کیا بھائی تو نے دیا ہو تو میں ڈیکلیئر کروں گی نا تو سمجھیں اس اگامہ پہ یا ریسیویبل پہ اس کے اندر ایک اور بہت بڑی خلا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت برا پریسیڈنٹ ہے یہ بتائیے سپریم کورٹ کا کیا کام ہے کہ وہ سپر وائز کرے گا ٹرائل یا نیب کی پروسیڈنگز یہ ایک بڑی موٹی بات ہے میں اگر ایک کیس میں ہوں ملوظ اور وہ متحد ہے سپریم کورٹ کے تو سپریم کورٹ ہی سپر وائز کر رہا ہے میں نے اگر اپیل میں جانا ہو تو کیا میں ولایت کی پریوی کانسل میں جاؤں گی کہ اس سپریم کورٹ کے پاس جاؤں گی جو اسے خود ہی اس کو سپر وائز کیا ہے یہ تو دنیا کے جو لیگل پرنسپلز ہیں اس کے منافی ہے یہ کوئی لیگل پرنسپل ہمارا نہیں ہے تو کیوں آپ کو ایسا ہوتا ہے سپریم کورٹ اتنی جوڈیشل ایکٹوزم کی بات بھی کی جاتی ہے سپریم کورٹ آپ سپر وائز بھی کرے گی آپ کہہ رہے ہیں بلکل غیر قانونی ہیں یہ لیگل ایکٹوزم نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ غیر قانونی بات ہے میں آپ سے یہ ارز کرتی ہوں کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر میڈیا ٹرائل ہوا ایسی ایسی باتیں کی گئیں مگر کبھی کسی کو یہ روکا نہیں گیا کہ بھائی کیس چل رہا ہے اور غلط میڈیا ٹرائل ہے یعنی اندر کچھ کہا جاتا تھا باہر کچھ کہتے تھے سڑکوں میں اسٹیبلشمنٹ میں لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے جو بقیادہ کہا ہے جناب ججمنٹ نہ آئی تھی پھر دیکھ لنا پھر دیکھ لنا تو میں تو اس نتیجے پہ ہوں اور میں یہ بلکل تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی دنیا کے کسی عدالت کے اندر یہ ٹیسٹ پہ اتر سکتا ہے اور یا تاریخ اس کو ایک مناسب فیصلہ تو چھوڑے مناسب فیصلہ بھی سمجھے کی وجہ کیا ہے میاں نواشی جیسا آپ نے خود کہا ایٹی فائیو کی نرسری پھر آج میاں نواشی کے ساتھ اس قسم کی سوچ کہ ان کو نکالنا ہر حال میں ضروری تھا وجہ کیا ہے دیکھیں وہ تو مجھے نہیں پتا میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں کیا وجہ ہو سکتی ہے مگر یہ تو میں نے خود دیکھا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا میں تو ٹی وی کے وساست سے کہہ رہی ہوں کہ ہر سیاسی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا کہ پہلے دھرنے سے لے کے ڈان ٹویٹ تک ایک سیول ملیٹری ٹینشن تھی یہ تو آیا ہے ہے یہ نہیں آیا تو جب وہ سیول ملیٹری ٹینشن مجھے کیا پتا کس لیے تھی پر ہے تو صحیح میرا تو ایک تجزیہ ہے اس کے اندر کہ میں نے معذرت کے ساتھ دیکھا ہے کہ ہماری فوج کے جنرل یہ سمجھتے ہیں آسمان سے اترے میں یعنی ملک بنانے والے ملک میں قربانی دینے والے اس ملک کی جو ایک ڈیموکراتک پروسس کو چلانے والے سویلین اس کے اندر شعور لانے والے سویلین اور آپ کو کتنی باتوں پر معافی دی مگر آپ کسی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ملک صرف وہ چلا سکتے ہیں اب اس کا جواب آپ مجھے دیں کیوں سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے بزنس انٹریسٹ ہیں ان کے بزنس انٹریسٹ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ابھی تک یہ سویلین والا دستی کی جنگ ابھی تک جاری ہے بلکل جاری ہے اب تو بلکہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے بہت اچھا پیغام دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف ہوں گے چاہے آپ پرائم منسٹر ہوں یہ آپ کا حشر ہوگا عبرتناک سسا ملے گی یہ کبھی ہوا ہے بچوں کو جس طرح انہوں نے کیا تظلیل کیا یہ کہنا اب آپ دیکھیں ٹویٹس میں مریم کے خلاف کیوں ہیں لڑکوں کے خلاف کیوں نہیں آخر ان کی کمپنی تھی نا کیونکہ یہ ہمارے ملک کی ایک ذہنیت ہے کہ لڑکیوں کو کرو تاکہ تکلیف ہو ماں باپ کو میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں معافی مانگتی ہوں اللہ سے یہ جو میں نے دیکھی تظلیل ہوتے ہوئے اور جب بینظیر گھٹر صاحبہ کی میں نے دیکھی تھی میں اس عورت کو تڑپتے ہوئے دیکھا تڑپتے ہوئے شاید اللہ تعالی نے سوچا کہ جنہوں نے تڑپایا ان کو بھی دکھایا جائے یہ اللہ تعالی کی لاتھی ہے مگر یہ جو اب جو کر رہے ہیں وہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالی کی بے آواز لاتھی سے جو ہیں وہ ایمیون ہے تو اگر آج کے ہم جو پوزیشن پارٹیز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو کیا ان کی اگر کل ایسا موقع ملتا ہے ان کی سیبرین بارہ دستی قبول کی جائے گی دیکھیں جو بیبہ بن کے چلے گا تو وہ قبول رہے گا پیپلز پارٹی کی ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا پانچ سال کیا ہوا تھا ایک دن پیپلز پارٹی ٹک کے بیٹھی ایک دن چین سے بیٹھنے دیا انہیں جو بے نظیر بھٹو کے بھائی کا قتل ہوا وہ اس کے مدہ اس کے دروازے پہ لاکے رکھ دیا اس سے زیادہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے اور پرپاگینڈا پرپاگینڈ میں یہ ماسٹرز ہیں اور یہ انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں give the dog a bad name and then hang them پہلے پرپاگینڈا پرپاگینڈا سب تیار ہو جی وہ تو یہ ہے وہ کھٹاک تیاری ہو گئی یہ 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 اب سمجھے پھر اس کا میڈیا بھی کیسا بن چکا ہے کہ میڈیا میں اب دیکھیں اس قسم کی دو رائے آنا شروع ہو گئے ایک طرف لوگ کھڑے ہیں جو حکومت کو جمہوری حکومت کو گالیاں دیتے ہیں دوسری طرف ہیں جو اس کی سپورڈ میں کھڑے ہیں میڈیا بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہیں اسی وجہ سے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں نہیں دیکھیں ایک سوسائیٹی میں ڈیویشن تو آئے گی ہے اس میں اور ڈیویشن بہت ضروری ہے میں کہتے ہوں یہی بڑا کمال ہے جس قسم کے یہ ماسٹر سکیمرز اور پروپاگینڈسٹ ہیں آپ خود میڈیا کو دیکھ لیں آپ خود تجربہ کار ہیں جس طرح آکستریٹ کیا ہے پوری چیز تو یہی بڑی کمال ہے اس ملک کی دانہ ہیں کہ پھر بھی آدھے لوگ کھڑے میں ان کو سمجھ گئے بات کو سب سمجھ گئے ہیں کون نہیں سمجھا جو اپوزیشن میں جو عام لوگ ہیں وہ پریشان ضرور ہوئے اور دو دن گھر بیٹھ کر دیکھا کہ یہ بات تو کوئی بنی نہیں بھائی یہ کیا ہوا ہے اور لوگ بات کر رہے ہیں آپ کیا کر لیں گے آپ لوگوں کو ماریں آپ کوٹیں آپ زبانیں کٹیں آپ ان کا ذہن تو نہیں بتل سکتے ایک بریک کا وقت ہوئے ایک بریک لیتے ہیں وہ بریک سے واپس آئیں گے اس پر بھی بات کریں گے جو 62 63 کی بات کی جاتی ہے کیا واقعہ تلوار اب لٹکنا شروع گئے تمام پارلیمنٹ کے ان عراقین کے اوپر جن کے احساسوں کی بات بھی کی جاتی ہے یا پارلیمنٹ بھی اس کو ریویو کرے گی اس پر بات کرتے ہیں آفٹر شاڑ پر خوراں میں ایک بار پھر خوش آمدے ابھی بات ہو رہی تھی ہم نے کہا 62 63 کے بارے میں ایک بڑی بیعث تھی ماضی میں بھی میاں نواشی اس کا شکار ہو گئے حالکہ وہ خود اس کو نہیں نکال سکے پارلیمنٹ سے کیا آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کا اپنا قصور بھی ہے 62 63 کو انہوں نے موجود رہنے دیا اور آج اگر یہ تلوار چلی ہے کل چلتی رہے گی یا رک جائے گی دیکھیں بلکل ان کا قصور ہے اور اگر آپ پچھلے اخبارات پکال کے دیکھ لیں جب 18th amendment بیٹھی ہوئی تھی committee تو میرے بار بار بیان تھے کہ یہ آپ ہماکت نہ کیجئے گا اور بہت بیان چھپے کوئی ایک دفعہ نہیں مگر ٹھیک ہے اپنے پاؤں پہ کلھاڑیاں خود مارتے ہیں جس درخ کی شاہ پہ بیٹھے ہیں اس درخ کا تنہ کاٹتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو اور destabilize کریں میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں اگر یہاں پہ جمہوری نظام نہیں ہوگا تو یہاں پہ کوئی عزت عظمہ عدالت کی بھی نہیں ہوگی یہ جمہوری نظام کے ساتھ ان کی عزت بڑھتی ہے اب یہی نواز شریف صاحب اس دن بھی اتنے کرپٹ ہوں گے نا جب یہ گئے تھے کہ ہمیں ریسٹور کرا دیا جائیں یہ ہی نواز شریف صاحب تھے نا اور یہ زندہ ہیں ہمارے حیات ہیں ہمارے محترم بھائی جو لیڈرز ہیں اس مومنٹ کے یہ قرد صاحب سمیت تارک محمود صاحب سمیت منیر ملک صاحب سمیت یہ خود میاں صاحب کے پاس گئے تھے کہ میاں صاحب ہماری مومنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاما ڈول ہو رہی ہے آپ نکلیں باہر کچھ ہی ان سے اور ججز کو ریسٹور کرانے میں میاں صاحب کیا بقاعدہ ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی کیا ان کو پینامہ سے خبر آئی یہ اس معاشرے میں نہیں رہتے تھے یہ کیسز نہیں سنتے تھے مجھے پھر آپ یہ کہیں میرے ساتھ کئی لوگ بیس کرتے ہیں وہ جی کرپشن 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 ارے بھائی یہ کیس کرپشن کا نہیں ہے یہ کیس وچ ہنٹ کا ہے یہ کیس رجیم چینج کا ہے اب آپ نے سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کی بات کی یہ تو بڑا سوٹ کرتا ہے سب کو یہ تلوار رکھے گے عمران خان صاحب ہے نا اس میں اور میں نہیں چاہتی خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ ڈسکوالفائے ہوں لگتا کیا آپ کو ایزمائی رکھے گا وہ مجھے لگتا ہے کہ جب وہ ذرا ایسی باتیں کریں گے غیر ذمہ دارانا تو وہ تلوار نیچے آجے گی یہ تو میری عقل نہیں مانتی ہے کہ جنہوں نے آسے ذرداری صاحب کو نہیں ٹولرڈیڈ کیا گلانی صاحب کو نہیں ٹولرڈیڈ کیا نواز شریف صاحب کو نہیں ٹولرڈیڈ کیا تو وہ یہ مس گارڈیڈ میزائل کو ٹولرڈیڈ کریں گے وہ تو استعمال کر رہے ہیں خان صاحب کو لیکن اگر ہم میاں نواز شریف کی بات کریں میاں نواز شریف کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر انداز میں چل سکتے ہیں ایک پروپگیٹ یہ بھی کیا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آرمی شیف بھی ان کی مرضی کہا گیا پھر اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت کیا پڑی گیا ہے ان کو ہٹانے کی دیکھیں میرا خیالہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بڑی پلائیبل چلے میں ان کی جگہ ہوتی اور مجھے اتنے ووٹ ملے ہوتے میں نہ کرتی یعنی کہ میاں نواز شریف جو ہے فارن پالیسی نہیں بنا سکے اور میں آپ کی وسادت سے یہ بڑی کھلوں کھلا کہوں گی یہ ملک آئیسولیٹ ہو چکا ہے ہم نہ ٹریڈ کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ نہ اخوانستان کے ساتھ ہم کیوں سکویز ہو رہے ہیں ہم کم کھل سکتے ہیں آپ چلے جہیں چمن کے باورڈر دیکھیں وہاں کتنی سمگلی ہو رہی ہے یا تر خم کے باورڈر دیکھیں کتی سمگلی ہو رہی ہے تو یہ ٹریڈ کیوں نہیں کھولتے ہیں ٹریڈ کے پیسے لوگوں کی جے میں آتے ہیں اور حکومت کی جے میں جاتے ہیں ٹھیک سمگلی کے پیسے ویسٹڈ انٹرس کے جے میں جاتے ہیں کوئی دنیا کا ملک چو ہے ہے وہ آئیسولیٹ ہو کے اپنے ریجن میں نہیں رہ سکتا ہاں میں ضرور مانتی ہوں اور مجھے خود اس چیز کا بڑا دکھ ہے جو انڈین گورنمنٹ وہاں پہ سرینگر میں کر رہی ہے میں خود وہ دیکھ کے آئیں گے اپنی آنکھوں سے میں اس کو ہول ہارٹگلی کنڈیم کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں ہمیں کشمیریوں کے ساتھ سیاسی جد و جہد کرنی چاہیے ان کو مورل سپورٹ کرنی چاہیے مگر ہم تب ہی کر سکتے ہیں اگر ہم بہت جو انڈیا کی لبرل پاپولیشن ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں ہم ایسے گھر بیٹھ کے کیسے سپورٹ کریں ہم جنگ لڑ سکتے ہیں لڑ لو پھر دیکھ لو لڑ کے لے لو اگر جنگ سے نہیں لے سکتے ہو تو کوئی اور طریقے کار تو استعمال کرنے دیں یہ طریقہ کار نہیں ہے جس رہا ہم کر رہے ہیں ہم ان غریب کشمیریوں کا بھی جو ایک جنون کاوز ہے جنون پولیٹیکل کاوز اور ان کی جتنی سپریشن ہے وہ ہم دبا داتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم ان کو کسی اور صورت میں ہیلپ کریں لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں اس ریجن کے حالات ہیں آپ سمجھتی نہیں ہے کہ سیول ملٹری ریلیشنشپ بہت اچھا ہونا چاہیے دونوں ادارے مل کے چلیں تاکہ پاکستان کا مفاد وہ اس کو پیشنے در رکھا جا سکے میں سمجھتی ہوں دیکھیں ہر آرمی کا بچہ تو آرمی نہیں جا رہا نا ان کے بچوں نے بھی یہاں رہنا نا ہمارے بچوں نے بھی رہنا جب تک سیول ملٹری ریلیشنشپ بہتر نہیں ہوگی اور یہ بات کھل کے وہ کہیں ہماری یہ مشکل ہے ہم یہ نہیں چل سکتے ہیں دیکھیں ہم کوئی ہم کوئی فنلنڈ سے تو نہیں آئے نا یا ہمارے سیاستدان فنلنڈ سے تو نہیں آئے جو آپ کی مجبوریاں کھل کے بعد کرو اس کو جتنا کر سکتے ہیں اس کو کرو میٹ جو نہیں کر سکتے ہیں they will have to change their ways یہاں پہ لگجری میں نہیں رہ سکتے ہیں غریب ملک میں اتنا کےک ہے اتنا کےک اتنا ملتا ہے سویلیون کو پھر بھی ہم کہتے ہیں پیٹ کاٹنے کو تیار ہے بھائی ہمیں پروسپر تو کرنے دو ہمارے بچوں کو آگے تو نکلنے دو ان کو یوں ان کے دماغ پند کر کے ان کو کوزے میں ڈال کے ان کو روز تھریٹن کر کے کہ آپ کے خیال ہے کہ یہاں پہ بندے لوگ پریشانی ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ فوج ویک ہوتی ہے ملک کا دفاع کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر فوج کو سپورٹ سیولین کی نہ رہے تو ملک کے دفاع کی بہت سترات لاکھ ہوتا ہے دیکھیں فوج پولیٹیکلی فوج کا کام ہی کوئی نہیں ہونے چاہیے سٹرانگ ہونے سٹرانگ کا مطلب ہے کہ پروفیشنلی سٹرانگ نہ پولیٹیکلی سٹرانگ پروفیشنلی سٹرانگ آپ زمینوں کو دیکھ لیں کتنی زمینیں فوج کے پاس ہیں اور کتنی زمینیں ہمارے پاس ہیں اس کا آرڈٹ کرائیں اکاؤنٹو بلیٹی کی بات کرتے ہیں میجھے چیلنج ہے سپریم کورٹ کو وانٹی فور میں اس کا آرڈٹ کرائیں مانوں تو تب میں سپریم کورٹ کی بادشاہی میں سلام جھک جھک کے ناک کے بل ان کو کروں گی اگر یہ کریں تو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ ڈیموکرٹک فورسز کے ہمیشہ پیچھے کھڑ رہی ہے ہم نے دیکھا کہ مشرف کی جو تھی ایم ایجنسی اس کو بھی اڑا دیا تو کیا آج ایسے کیوں ایسے حالات ہیں ہم یہ شک کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کسی نے استعمال کر لیا ہے دیکھیں میں شک نہیں کر رہی ہوں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے میرا لیڈرسیس ہے میں غلط ہو سکتی ہوں مگر میرا یہ انیلیسیس آلسو بیسٹ کے میں کس طرح دیکھ رہی ہوں فوٹپرنٹ دوسرا یہ ہے کہ ماضی کی ہسٹری آپ کہہ رہے ہیں مشرف کا مشرف کی تو اوٹھ لی ہوئی ہے حضرت انہوں نے بہت ساروں نے میں نے جا کے لیے تھی مشرف کی اوٹھ بینچ پہ بھی بیٹھے ہوئے تین ججھ نے پی سیو کی اوٹھ لی تھی یہ فائیو میمبر بینچ ہے نا اس میں سے دیکھیں کنوں نے اوٹھ لی تھی پی سیو کی مشرف کی ہم نے فرگیو کیا اور کھلے دل سے کیا کیوں 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 کہ ہمیں پتہ ہے یہ ملک بڑا کمپلیکس ہے یہاں پہ کئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں لوگوں کو مجبوری کچھ رہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو ہم تو صادق اور امین نہیں ڈھونڈ رہے حالانکہ اگر کسی کو صادق اور امین ڈھونڈنا ہے تو پہلے جوڈیشری میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ الیکشن لڑکے نہیں آتے ہیں وہ دو کرائیٹیری پہ آتے ہیں اپنی انٹیگریٹی اور اپنے لیاقت پہ اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں پھر وہ جج نہیں بن سکتے ہیں جو سیاست دان ہے اس نے تو الیکشن لڑنا ہے میلا کچھ ایلا گندہ سیاست دان تو دنیا بھر میں گندے بنے لے کچھ ایلا ہوتے ہیں کرکڑ ہوتے ہیں مگر ان کے ایک سکیل ہوتی ہے سیاست کی لوگ اس کو پسند کریں گے نہ کریں اب آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کیوں کہتی ہیں مشرف کا تب مشرف کو مشرف کے رول کونوں نے کیا جبکہ آرمی کے اندر اسٹیبلشمنٹ خود مشرف کو نہیں چاہی رہی تھی اب مشرف کا ٹرائل ہوا حالانکہ میں اس ٹرائل کے خلاف ہوں بلکل اور اسی پرنسپل پہ کہ بھئی چیزیں ہوتی ہیں اس ملک پہ لیٹس کو فورڈ میرا مہتب یہ آگے چلو بار بار دلدل میں نہ جاؤں اب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں آپ مثال لے لیں سر مثال لے لیں میں کیا کہوں اس ملک کے اوپر قربان ہوں وہ چودی افتخار کے بیٹے صاحب کے کرپشن کا آپ بھول گئے وہ لیا تھا نا 184 3 میں بھی وہ بھی آئے تھے نا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا اس کرپشن کا کہاں گئے وہ کہانی کوئی ہوف کریں کوئی اللہ کا نام لیں یہ کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی پہنچ کے آگے کرتے ہیں سر بالکل پہلی چیز اگر آپ نے کرپشن اگر دور کرنی ہے تو آپ کو اپنا انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا they have to be independent اگر آپ نے کرپشن دور کرنی ہے تو آپ کو قانون مصبت بنانا پڑے گا سپریم کورٹ کو کون چلا رہے ہیں سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کے ججیز چلا رہے ہیں سپریم کورٹ کا ریجسٹرار چلا رہے ہیں پھر انڈیپینڈنٹ ہوئی دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ کی ڈیفینیشن ہے نا جو وکیلوں کے یا یہ جو انٹرنیشنل نامز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہ جو بھی کرتے ہیں without influence without this ان کی تنکنگ جو ہوتی ہے they go by the book اب by the book تو ہم نے دیکھ لیا کتنا گئے یہ مجھے بتا دیں 1843 میں یہ کیسے پہلے آیا کیسے کہتے جی انہوں نے جو جو پرائی میسٹرز کے جو وکیل تھے انہوں نے یہ پوائنٹ نہیں ریج کیا میں آج رینٹ کنٹرولر کے پاس چلی جاؤں اور کہوں کہ میرا کیس کر دے تو تو defamation کا اور پوائنٹ نہ اٹھاؤں تو وہ لے لے گا وہ کہے گا بی بی میری جورسٹکشن ہی کہاں آئے ہو اچھا اگر آپ کی جورسٹکشن تھی تو پہلے یہ کیس آیا تھا آپ نے نہیں لیا تھا پھر کیوں لیا تھا یہ سوالات اٹھیں گے نا مجھے افسوس ضرور ہے کیونکہ مجھے بہت توقعات تھی بہت توقعات تھی سپریم کورٹ سے تو یقین کریں یقین کریں بہت توقعات تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک فریش بلڈ ہے یہ نہیں کاو ڈاؤن کریں گے حالانکہ ریکورٹ پہ میں نے کہا کوئی اب نہیں بات کریں جو ملیٹری کوٹ کی ججمنٹ تھی اس پہ میں بہت ڈسپوائنٹیڈ ہوئی تھی مگر اس کے اندر خوشا صاحب کی ججمنٹ بڑی اچھی تھی میں کہوں کہ خوشا صاحب کی ججمنٹ اچھی نہیں تھی نہیں بڑی اچھی تھی مگر ایک قوت نہیں ہے یہاں پہ لوگوں میں قوت نہیں ہے کہ وہ ان انفلنسز سے نکل پائیں جو کہ بڑی ثریٹننگ انفلنسز ہوتی ہیں اب آپ مجھ سے بتائیں میں پوچھ رہی ہوں آپ سے ایک case چلا آپ کا ہو میں judge ہوں میں case کی ججمنٹ شروع کروں godfather سے دوسرے جج صاحب کہیں آپ کیا سسلیہ کے مافیا ہیں یہ بھی تو ایک تزلیل ہے چنگ جا سسلیہ کا مافیا نکلا ہے کہ زلیل کر کے تو اسے انہوں کارکال دیتا یعنی وہ godfather تو پھر کوئی اور نکلا نا اندر سے میں یہ نہیں کہتی کہ میاں نواز شریف کوئی فرشنے ہیں سوال ہی نہیں مگر اس طرح انفیر طریقے سے لوگوں کو نہیں ٹویٹ کرنا چاہیے اور خاص طور پر آپ اس لئے ٹریٹ کریں ان کو انفیر لی کیونکہ وہ آپ کے پرائم منسٹر ان کی جو وزن ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملتی وہ نہیں چاہتے یمن میں اپنے فوجیں بھیجنا ان کا رائٹ ہے ان کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے چلے میں ایک اور بریک کا وقت تک ہے بریک سے واپس آتے ہیں آسمان جنگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز قانوندان قانون کی باتیں بھی ہو رہی ہیں سیاست کی باتیں ہوتی ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پرام ایک بار پھر خوش آمد ہے ہمارے ساتھ موجود آسمان جنگیر میاں نواز شریف نے کل کہا اپنی پارلیمانی پارٹی میں کہ میں نے استیفہ نہیں دیا نکال دیا گیا یہ کنٹمپ نہیں ہے جب کوڑ کا فیصلہ آ گیا تو یہ کہنا کہ مجھے نکال دیا گیا نکالا ہی ہے نا بھائی وہ کیا کہیں ڈس کوالیفائی کیا اور مجھے صحیح کیا بڑے میں اس عدالتی فیصلے کے اندر میں خوش ہوں تو ظاہر ہے ایک انسان نہیں خوش ہے تو وہ اپنی ڈس پلیجر تو دکھائے گا بھائی میں دیکھیں بیت صاحب کی کوئی میں گریٹ ایڈمائر نہیں ہوں اب مجھے مصد یہ بڑی کوفت ہے کہ یہ ہریڈیٹری پولٹکس کے اوپر میں سمجھتے ہی یہ نہیں ہونی چاہیے میں اس نے بھی سمجھتے ہی نہیں ہونی چاہیے کہ جو منجاوہ سیاست دانا ہے وہ یہ سوچے گا کہ بھئی پجاب میں تو اچھی ملی میری گورنمنٹ اس کو بھی میں ہلا رہا ہوں تو میں ان چیزوں کے بہت خلاف ہوں ان کے گورنمنٹ کی نیپیٹیزم کے خلاف ہوں وہ میں میرا رائٹ ہے از ای سٹیزن میں ان کے خلاف کروں میں ان کو کرٹیسائز کروں مگر یہ میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں ان کو مٹ ٹرم میں نکال دوں کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں ہے نا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ریفرنس جارے ہیں نیب میں یہ بھی رائے سامنے آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو اپنی زمانت کرانی پڑے گی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو زمانت کرانی پڑے گی لگا کے اڈیالا جیل چلی جاؤں I would do that I am telling you this میں جاؤں اڈیالا جیل اسے کیا ہوگا ٹھیک ہے بیٹھے ہیں کر لو جو کرنا ہے یہ کوئی ٹرائل ہے جس کے اپر supervision ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی کیسا ٹرائل ہے میں نہیں مانتی ہی ایسے ٹرائل ہو سکتے ہیں ٹھیک میں I would say لو لگا مجھے ہتھ کڑیاں لگا میری بیٹی کو ہتھ کڑیاں لے جاؤ اڈیالا جیل بیٹھا ہوں میں کوئی تماشا ہے بھئی کوئی تو انصاف کے تقاضے ہونے چاہیئے لیکن نیب کو ریفنس تو بھیجے جا سکتا تھا جو بھیجے سکتا تھا ضرور بھیجے ہیں میں اس کے حق میں ہوں میں سمجھتی ہوں وہ ٹھیک ہے وہ پہلے ہی کر دینا چاہیئے تھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں پہلے ہی کر دینا چاہیئے تھا جائٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی اور بے شک اگر ناب کے آپ چیئرمین کو نہیں پسند کرتے تو آپ کوئی چیپ پروسیکیٹور کو کہہ دیں یا آپ کے چیرمین کو جب پرائیم میسٹر کو اٹھا سکتے ہیں ناب کے چیرمین کو کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ کیوں بن جائیں گے ناب کے چیرمین سپریم کورٹ کو یہ زید دیتا ہے آپ کا چیئرمین بننا تو یہ ٹرائل کبھی نہیں سپریم کورٹ کے سپرویشنز میں ہوتی کونسی ٹرائل ہوگی اے آپ نام لے دیں اور مجھے میں دوا کرتے ہیں نام لے دیں کونسی ٹرائل ہوگی سپریم کورٹ کے سپرویشنز تو کیا ہوگا کیا آپ لیگل اس کا ایسپیکٹ کیا ہوگا اگر سپروائزری ہوتی ہے سپریم کورٹ سے کیا اس کو چیلنگ کیا جا سکتا ہے سر آپ مجھے بار بار لیگل لیگل پوچھ رہے ہیں یہ کیس لیگل ہے ہی نہیں یہ کیس سیاسی کیس ہے اس کا سیاسی آؤٹکم ہونا تھا میرے زیر بھٹو صاحبہ شہید بہت مجھے یاد آتی ہیں بہت تری سہیلی تھی میں ان کو بے حد دل سے پیار کرتی مجھے یاد ہے اتنی پریشان ہوتی تھی کہتی تھی میں ایک دن کراچی ہوتی ہوں دوسرے دن لہور لگا لیتی ہیں لہور آتی ہوں تو پنڈی لگا لیتی ہیں میرا کیس میں ہارڈلی گیٹ ٹائم کہ میں آ کے شاور لے کے اور کپڑے بدل کے دوسری جگہ جاؤں یہ ان کا حال کیا تھا اب آپ کہتے ہیں میں کہوں ہماری عدالتیں مہاں ہیں اللہ کرے کہ میں ایک دن کیسے ہوں خدا کرے کہ میں ایک دن کیسے ہوں میں ترس رہی ہوں یہ کہنے کو اور میرا خیال تھا کہ شاید ان قریب میں یہ کہہ پاؤں گی مگر جب ملیٹری کوٹس کا فیصلہ آیا مجھے سمجھ آگئی کہ اتنا بوجھ نہیں لے سکتے کچھ لے سکتے پر اتنا نہیں لے سکتے مگر اب تو مجھے سمجھ آگئی کتنا کتنا کون بوجھ لے سکتا ہے لیکن میں اپنا سوال دوبارہ دور آتا ہوں ایک بڑی بیعث ہے سوسائیٹی میں وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہونا تھا کرپشن کے خلاف وزیزیزم سے ہوگی اچھی بات ہے چلے بڑی اچھی بات ہے مگر یہ کرپشن کا آغاز نینا ہوا سر اگر کرپشن کی بات تھی تو سیدھا جیسے آپ نے عرض کیا نیپ کو بھیجتے ہیں یہ تو disqualification کی بات ہے disqualify کس بات پہ کیا کہ انہوں نے kickbacks لیں تھی نہیں disqualify اس بات پہ کیا کہ ان کا رائی بینڈ ہے نہیں disqualify اس بات پہ کیا کہ انہوں نے اکامہ لیا اور اس کے اندر ان کو دس ہزار درم ملنے تھے جو بقول جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے جو پرائی منیسٹر کا وکیل ہے وہ کہتا ہے انہوں نے وصول نہیں کیے تو انہوں نے کہا اگر وصول نہیں بھی کیے تو پھر بھی وہ ایسٹ بنتا ہے یہ لوجک میں نہیں مانتی چلے ان کی ہوگی شاید وہ ہم میرے سے زیادہ دانہ ہیں وائز ہیں جورسٹ ہیں یہ لوجک بہرحال میں نہیں مانتی اور جتنے بھی وکیل میں دنیا میں جانتی ہوں جنہوں نے مجھ سے کہا کہ جیجمنٹ بھیجو اور میں نے ان کو کئی ایمیلز بھیجی ہیں یہ تو آگے سے ایک ہسی کی آوازی آئی ہے سسٹی ٹو سسٹی ٹری کے تعد تا عمر نہ ہری ہوگی میاں نواز شیف کی جی جو دیکھیں نا آرڈر میں تو جیجمنٹ میں تو نہیں لکھا مگر جو پہلے ہوئے ہیں لوگ وہ ایسے ہی ہوئے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوئے ہیں میں آپ کو ایسے کیسز بتا سکتی ہو ان کی بات کرنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ ابھی کوٹ میں ہے کہ یہ ویسے ہی سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری جانا چاہیے کیونکہ یہ تو ایک مزائکہ خیز بات ہے اور جس طریقے سے یہ استعمال ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مزائکہ خیز ہے میں نے ان کی بھی تکی میں نے یوسف راہ گلانی کی بھی کی تھی اور جب میاں نواز شریف پہلی درخواہ نکلے تھے تھرور آؤٹ اس ٹینیور آپ نکال کے دیکھ لیں میں نے بڑی کرٹیکل مخالفت کی تھی اس گورنمنٹ کی مگر جب وہ گئے تھے اور جب مشرف صاحب آئے تھے شاید میں یا ایک دو اور لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے ورنہ سارے خوشتے بغلے بجا رہے تھے ایسا پیارا جنرل آ گیا ہے کتے پالتا ہے لبرالزم آ جائے گی لبرالزم یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ملک کو قابض کر لیں یہ لبرالزم میں نہیں مانتی ایسی ہے کیا لگتا ہے فیوچر آپ کو میاں نوازشیف کا اس فیصلے کے بعد اب میاں صاحب کے اپنی قوت پہ ہے میں سوچتی ہوں کہ میاں صاحب ایک سیاسی ریالٹی ہے میاں صاحب you cannot get rid of him اگر ہم اسی کیس کو سامنے رکھیں عمران خان کا فیصلہ بھی آنے والا ہے اس پہ بھی جنگی ترین صاحب کا فیصلہ ہے اور کیسز یہ چل رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اسی پریسیڈنٹ کے مطابق ہوں گے فیصلے دیکھیں میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں کیونکہ میں نے ان کے کیس کی نویت نہیں دیکھی کہ میں نے کوئی فائل دیکھی ہو تو میں آپ کو کہوں کہ وہ اسی نویت کا یا نہیں نویت کا مگر یہ بڑا مشکل ہوگا عدالتوں کو کہ کہنا کہ ہم اس پہ تو یہ پرنسپل سے مگر اس پہ دوسرے پرنسپل سے مشکل ہو جائے گا اور اگر وہی پرنسپل اپلائے کریں گے تب بھی مشکل ہوگا تو آپ کو لگتا ہے نہیں عدالتیں خود پھنس گئیں ہیں انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں بہت مشکلات پیدا کر لی ہیں اور یہ کیس ان کو لینا ہی نہیں چاہیے تھا آپ نے ٹویٹ کی اس فیصلے کے بعد کہ اس فیصلے سے آنے والے وقتوں میں عدلیہ کی بدنامی ہوگی جب شور شعبہ ہٹے گا ختم ہوگا آپ نے ان کے مشکلات ہوگی یہ انگریجی میں کیا تھا نا تو اس کی مشکلات ہوگی ہاں جی بالکل میں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں انگلیاں اٹھیں ہیں انگلیاں اٹھیں کے نہیں اٹھیں جیسے جیسے لوگ اور رات کو سوچیں گے کہ اے یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہوئی تھی وہ واتس اپ پہ کیوں کہا گیا کہ جی آئی ٹی کے فلاں بندے رکھے جائے یہ کیسے اتنی جلدی کیس تیار ہو گیا یہ ٹی وی پہ پہلے کیسے آ گیا اب آج ہی عمران خان صاحب کا جو انٹرویو دکھایا جا رہا تھا اے اروائے میں انہوں نے خود یہ انکشاف کیا ہے میں تو خیر اس کو نہیں مانتی ہوں مگر بارال انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیس لیا ہو یہ انگلیاں اٹھنے والی بات ہے اور وہ لوگ اٹھائیں گے جو کہ نشہ میں ہیں اس کی جیت میں کیا لگتا آپ کو کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اترازات اٹھیں گے تو ریمیڈی کیا ہوگی سر کیاوس ہی ہوگا نا یہ ملک سٹیبیلیٹی کی طرف جا رہا تھا پولیٹیکل سٹیبیلیٹی تو اب نہیں چلے گا اور یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پارلمنٹ کو تو ختم کر دیں گے مگر ہم فلارش کریں گے یا پارلمنٹ سوچیں کہ ہم تو اپنی بالا دستی رکھیں گے مگر ہم ججوں کو جو ہے ان کے رائٹس لیں گے یہ ہو نہیں سکتا یہ سب چیزیں ہینڈ ایڈ ہینڈ جائیں گے اسی طریقے سے جیسے کہ ہماری سیویلین بیروکرسی ہے اس کو اگر ٹریٹ نہیں کریں گے آپ جو کہ اس دور میں نہیں ہوا تو وہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے پھر وہ اندر سے سیبوٹاج کریں گے بہت شکریہ آسمان جنگی شبعہ پرام کا وقت ختم ہو گیا بڑی تفصیلیں باتیں ہوئیں کانونی باتیں ہوئیں سیاسی باتیں ہوئیں بات بڑی بنیادی ہے اداروں کو ایک دوسرے کا اعترام کرنا ہوگا ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا جس کے نتیجے میں ہی پاکستان کو ان مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے جسلام علیکم جلدی جیئے اللہ حافظ